بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن بحصیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلچر کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہی ڈھالنے کی کوشش کریں اس حوالی سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے دوستو میاں بیوی کا نام لینے کے علاوہ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آیا بیوی اپنے شوہر کو جانو کہہ سکتی ہے یا نہیں یا شوہر بیوی کو جانو کہہ سکتا ہے یا نہیں تو اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے ویڈیو آپ سب کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے لہذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفیکشن کو ضرور آن کر لیجے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا دوستو یاد رہے ہمارے کلچر میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ تبدیل ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں اگر آپ کچھ عرصے پیچھے چلے جائیں تو ہمارے معاشرے میں موجود بہت سے آداب اور اقدار جو دیکھنے کو ملتے تھے آج ویسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس کی ایک وجہ میڈیا ہے میڈیا نے ہمارے کلچر کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے یاد رہے ایک مسلمان کی زندگی قرآن و حدیث کی پابند ہے نہ کہ میڈیا کی آئیے دوستو اپنے سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں تلاش کرتے ہیں دوستو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و ایال کے حق میں بہتر ہو اور میں اپنے اہل کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں معلوم ہوا کہ انسان کے لیے بہت بڑی مونس اس کی بیوی بھی ہے انسان کا خمیر ان سے ہے اور انسیت اس کی فطرت میں شامل ہے اس لیے ہر انسان کو اپنی اجتماعی زندگی کے علاوہ نیڈی زندگی میں ایسے مونس کی تلاش ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی داستان زندگی بیان کر سکے اور قررہ عرض پر کسی بھی انسان کے لیے نیک بیوی سے بڑھ کر اس کی کوئی مونس نہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے اور اس رشتے کی بنیاد پر خاندان بھی بنتے ہیں اور تباہ و برباد بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر معاشروں میں میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں یا بے تکلف ہو جائیں تو اسے مایوب سمجھا جاتا ہے اور میاں کو تانے دیے جاتے ہیں حالانکہ جو تعلیمات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے ملتی ہے وہ مختلف ہیں حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو محبت اور دلجوئی سے کبھی آئش تو کبھی ہمیرہ کے نام سے پکارتے تھے رہذا ہم یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بیوی کو محبت اور پیار بھری نام سے پکارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے تو دوستو میاں کا اپنی بیوی کو اس کے نام سے پکارنے کے حوالے سے جواب واضح ہو چکا کہ میاں بیوی کو اس کے نام سے پکار سکتا ہے بلکہ کسی اور اچھے نام سے بھی وہ اپنی بیوی کو بلا سکتا ہے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیوی سے کتنا پیار بھرا معاملہ تھا آپ کبھی کبھار پیار سے انہیں ہمیرہ بلاتے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا لقب ہے اور اس کے معنی ہے سرخ رنگ والی یعنی گوری اور اسی طرح کبھی آئش فرماتے دوستو یہ سب اپنی بیوی کو پیار بھرے نام سے پکارنے کے انداز تھے اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کو پیار بھرے نام سے پکارنا سنت ہے دوستو آج اس سنت کو گھروں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے اس عمل سے گھروں میں محبتیں پیدا ہوں گی اور نفرت دور ہوگی آج گھروں میں نفرتیں ہیں اسی لیے کہ کوئی کسی سے سیدھے وہ بات نہیں کرتا دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور انسان ایک مشین بنی ہوئی ہے نہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دوستو آئیے اب اس سوال پر بات کرتے ہیں کہ کیا میاں بیوی کو جانو کہہ سکتا ہے یا نہیں تو مذکورہ حدیث کی روز سے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں انہیں اچھے ناموں سے پکارتے ہیں کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری کر رہے ہیں جبکہ وہ لوگ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے پہلو پر ایک نظر کریں کہ کیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی بسر کی اور ہمیں کیا تعلیم دے کر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں باہر سے تشریف لائے گھر کے آنگن میں آئے تو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پیالے سے مو لگائے پانی پی رہی ہیں وہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ہمیرہ تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچا لینا غور فرمائیں کہ بیوی امتی ہے شوہر نبی ہے اور برکت نبی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں مگر سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رفیق حیات کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے ہیں دوستو آگے سنیے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے تھوڑا پانی بچا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا اے ہمیرہ تم نے اس پیالے کے کس حصے سے لب لگا کر پیا ہے تاکہ میں بھی اس جگہ سے پانی پیوں اللہ اکبر روایات میں یہ بھی آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں پیتی یا کھاتی تھی دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک انسان کو اپنی شادی شدہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے دوستو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ اپنے گھروں میں کیسا ہے ہر کوئی یہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ اکثر مرد مردانگی کے جوش میں آ کر یا پھر آنا کے مسئلوں میں پڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کرتے ہیں جسے اللہ کی پناہ اور یہ سب دوستو دین سے دوری کی وجہ کے سبب ہے کیونکہ ہم نے کبھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور زندگی کو پڑھیں گے تب ہی اس پر عمل پیرا ہو سکیں گے دوستو قائدہ یہ ہے کہ محبت کا جواب محبت سے ملتا ہے اگر خاون اپنی بیوی کو اس طرح پیار دے جس طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو دیا اور اس کے ساتھ دلجوئی کرے تو اس طرح بیوی بھی محبت کا جواب محبت سے ہی دے گی کیونکہ دوستو عورت کی فطرت میں شامل ہے کہ اگر اس سے محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے تو وہ جان تک قربان کر سکتی ہے لیکن اگر حکارت اور سختی کا معاملہ کیا جائے تو وہ اپنی جان گواں بھی دیتی ہے لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کو زندہ کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تابع بنائیں پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں فی امان اللہ